سانہ کارساز کے بہادر شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تحتر کے آئین کو اصل صورت میں بحال کیا سوات میں دوبارہ قومی پرچم سربلند کیا سوبوں کو خود مختار بنایا آصف علی زرداری نے کہا کہ گلگ بلتستان اور خیبر پختونخا کے عوان کو شناخت دی سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مستحق خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سمرات میں حصہ دار بنایا ہے اٹھارمی آئینی ترمیم ملک کی سالمیت اور بقا کی زمانت ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اہد کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جمہوریت پر آنچ نہیں آنے دیں گے آج بینظیر بھٹو اور ان کے ہزاروں جیالوں کے خون سے جمہوریت قائم ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سانہ کارساز کے بہادر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آصف علی زرداری نے کہا کہ بینظیر بھٹو کی جتوجہد کو پائے تکمیل تک پانچا کر اختیارات پارلیمان کو واپس دلوائے معاشی اور سماجی طور پر کمزور طبقات کو معاشی اور سماجی انصاف مہیا ہوگا سانہ کارساز کے بہادر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یہ کہا گیا سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بیان دیا ہے انہوں نے کہ پیپلز پارٹی نے تہتر کے آئین کو اصل صورت میں بحال کیا سوات میں دوبارہ سے قومی پرچم سر بلند کیا صوبوں کو خود مختاری دی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کو شناخ دی مستحق خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سمرات میں حصے دار بنایا آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ اٹھارمی آئینی ترمی ملک کی سالمیت اور بقا کی زمانت ہے سابق صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اہد کرتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جمہوریت پر آنچ نہیں آنے دے گے سابق صدر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ آج بینظیر بھٹو اور ان کے ہزاروں جیالوں کے خون سے جمہوریت قائم ہے ہمسانہ کارساز کے بہادر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سابق صدر کی جانب سے یہ کہا گیا بینظیر بھٹو کی جدوجہد کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اختیارات پارلیمان کو واپس دلوائے سابق صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہتے ہیں کہ معاشی اور سماجی طور پر کمزور طبقات کو معاشی اور سماجی انصاف مہیا ہوگا سابق صدر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے سانہ کارساز کے دن کے موقع پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سانہ کارساز کے بہادر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے تہتر کی آئین کو اصل صورت میں بحال کیا آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ سوات میں دوبارہ قومی پرچم سربلند کی آصوبوں کو خود مختاری دی آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے عوام کو شناخ دی سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مستحق خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سمرات میں حصے دار بنایا سابق صدر نے کہا کہ اٹھارمی آئینی تنمیم ملک کی سالمیت اور بخا کی زمانت ہے سابق صدر کی جانب سے کہا گیا زرداری ہے